اگلی ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی نے قیامت تک کے انسانوں اور جنوں کے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا لیکن انسانیت کو بھٹکانے کے لیے شیطان عزل سے برسر پیکار ہے اور مختلف لبادوں میں معصوم اور بھولے بھالے انسانوں کو بھٹکانے کا سامان کرتا رہتا ہے تاریخ اسلام میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حیرت انگیز صلاحیتوں سے دنیا کو حیران کیا اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا انہی میں سے ایک مغیرہ بن سعید اجلی تھا جو فرقہ مغیریہ کا بانی اور ربافیز کے غالی گروہ میں سے تھا یہ شخص خالد بن عبداللہ کسری والی اکوفہ کا آزاد کردہ غلام اور بڑا متاسب رافضی تھا سعیدنا امام محمد باکر کی رہلت کے بعد پہلے امامت کا دعویٰ کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے لگا مغیرہ کا دعویٰ تھا کہ وہ اسم آزم جانتا ہے اس کی مدد سے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں قوم آدھ سمودھ اور ان کے درمیانی عرصے کے آدمیوں کو زندہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یہ شخص قبروں پر جا کر باز شوبدے کرتا تو ٹیڈیوں کی صورت والے چھوٹے چھوٹے جانور قبروں پر اڑتے دکھائی دینے لگتے سادہلو لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے یہی سن کر ایک بار ایک عالم دین محمد بن عبد الرحمن اس کے پاس گیا اور بعد میں اس کے پاس جانے کی مکمل رودات بیان کی اس کے بیان ہے کہ بسرہ سے ایک طالب علم علم حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے پاس آکر ٹھہرے ایک دن میں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ یہ دو درہم لے جاؤ اور ان کی مچھلی خرید لاؤ یہ حکم دے کر میں اور وہ بسری طالب علم دونوں مغیرہ بن سعید عجلی کے پاس پہنچ گئے مغیرہ مجھ سے کہنے لگا اگر چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم نے اپنی خادمہ کو کس کام کے لیے بھیجا ہے میں نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں اس نے پھر اسرار کیا اور کہنے لگا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے والدین نے تمہارا نام محمد کیوں رکھا تھا میں نے کہا مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ تم نے اپنی خادمہ کو دو درہم کی مچھلی خریدنے کے لیے بھیجا ہے یہ سنتے ہی ہم دونوں اس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ شخص جنات اور جادو کی مدد سے یہ سب باتیں کرتا ہے اور اسے اس علم میں مہارت ہے اور اسی سے یہ لوگوں کو بے واقف بنا کر اپنے پیچھے لگاتا ہے علامہ مکریزی نے اپنی کتاب الخطات میں نبوت کے جھوٹے دعویدار کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ معبود حقیقی نور کا ایک پیکر ہے جو انسانی صورت رکھتا ہے الف اس کے دونوں قدموں کی طرح ہے این اس کی دونوں آنکھوں سے مشابہت رکھتا ہے کہتا تھا کہ اللہ کے سر پر نور کا تاج رکھا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے اسم آزم سے اس نے پرواز کی اور تاج کی شکل اختیار کر لی اور صورت آلہ کی پہلی آیت میں اسم آلہ سے مراد یہی تاج ہے اس نے اسی طرح عجیب و غریب قسم کے اقائد گھڑے وہ کہتا تھا کہ جب رب العزت نے کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو بندوں کے عمال کو اپنی انگلیوں سے لکھا جب وہ اپنے بندوں کے گناہوں پر ناراض ہوا تو اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا جس سے دو دریا بہر لکھ لے ان میں سے ایک میتھا دریا تھا پھر اس کے عقیدے کے مطابق خدا نے میتھے دریا کی طرف دیکھا تو اس کی شکل و صورت دریا میں نظر آنے لگی خدا نے اپنے عمال کے سائے سے کچھ حصہ لے کر اس سے سورج اور چاند بنائے اور پھر باقی مندہ اکس کو فنا کر دیا تاکہ اس کا کوئی شریک باقی نہ رہے پھر میتھے دریا سے شیعہ پیدا کیے اور کڑوے دریا سے شیعہ کے علاوہ باقی سب کو تخلیق فرمایا پھر اس نے اپنی امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا ناظرین اس جھوٹے مدعی نے اسی طرح کی من گھڑت باتیں کہنا شروع کر دی جسے ہم آپ کے سامنے نکل بھی نہیں کر سکتے اس کی تفصیل دیکھنا ہو الفرق بین الفرق کے صفحہ دو سو انتیس اور تیس پر دیکھی جا سکتی ہے اسی اس نام میں جب مغیرہ کا آقا خالد بن عبداللہ کسری جس نے اسے آزاد کیا تھا اسے خلیفہ حشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا امیر مقرر کر دیا گیا پھر اس سے معلوم ہوا کہ اس کا آزاد کردہ غلام مغیرہ مدعی نبوت بن بیٹھا ہے اور اس نے ترہ ترہ کی شناکتیں جاری کر رکھی ہیں تو اس نے ایک سو انیس ہجری میں اس کی گرفتاری کو حکم دیا اس کے چھ مرید بھی ساتھ ہی گرفتار کر لیے گئے خالد نے مغیرہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تُو نے اب نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے کیا یہ درست ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں میں نبی بن چکا ہوں پھر خالد نے اس کے مریدوں سے پوچھا کہ کیا تم اس کی نبوت پر یقین کرتے ہو انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا خالد نے مغیرہ کو سخت سزائیں دیں اسے سخت غصہ آیا کہ ایک تو میں نے تجھے آزاد کیا دوسرا یہ کہ آزاد ہو کر خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بن رہا ہے اس لیے اس نے اسے جہنم واصل کروا دیا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے کئی جھوٹے دعوے دار آئے بہت شبدے بازیاں کی جادو اور جنات سے بڑی مدد حاصل کی لیکن حق اور باطل میں فرق کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اس نے ہر دور میں حق اور باطل کو واضح کر دیا نبوت کے جھوٹے دعوے دار دعوے کرتے رہے تو اس نے نمٹنے کا سامان بھی یہی پیدا کر دیا ان جھوٹے نبیوں کی سیریز کی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ریال فیس میڈیا دیکھتے رہیے اللہ حافظ